انفو ٹائمز کے موزن ناظرین اسلام علیکم ناظرین شاہین جسے عرف عام میں اقاب الباز بھی کہا جاتا ہے ناظرین اس کی خصوصیات کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں افریقہ اور یوریشیا میں ان کی ساٹھ سے زائر اقسام پائی جاتی ہیں جبکہ امریکہ اور کنیڈا میں صرف دو اقسام پائی جاتی ہیں جبکہ وستی اور جنوبی امریکہ میں مزید نو اقسام جبکہ اسٹیلیا میں تیرہ اقسام پائی جاتی ہیں ناظرین شاہین مسلمانوں کے نزدیک ناہید اہمیت کا حامل پرندہ ہے مسلمان اس کی پلک یپک تیز نگاہ پروکار اور بھروب اڑان اور اوجی پرواز کی مثالیں دیتے ہیں شاہین کی عمر ستر سال کے قریب ہوتی ہے اس عمر تک پوچھنے کے لیے اسے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس کی عمر چالیس سال کی ہوتی ہے تو اس کے پنجے کند ہو جاتے ہیں جسے وہ شکار نہیں کر پاتے ہیں اس طرح اس کی چونچ بھی عمر کے ساتھ ساتھ شدید ٹیڑی ہو جاتی ہیں اس کے پر جسے وہ پرواز کرتا ہے بہت باری ہو جاتے ہیں اور سینے کے ساتھ چپک جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسے اڑان بننے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین ان سب مشکلات کے ہوتے ہوئے اس کے سامنے صرف دو راستے ہوتے ہیں یا تو خوشی خوشی وہ موت کو گلے لگا لے یا پھر ایک سو پچاس دن کی سخت ترین مشکت کے لیے تیار ہو جائے چنانچہ وہ بہاڑوں میں چلا جاتا ہے اور سب سے پہلے اپنی چونچ کو پتھوں پر مار کر توڑتا ہے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے کچھ دن بعد نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ اس سے اپنے سارے ناخن جر سے کاٹ میکتا ہے پھر جب اس کے ناخن نکل آتے ہیں تب وہ اپنی چونچ اور ناخنوں سے اپنا ایک ایک پر نکال دیتا ہے اس سارے عمل میں ناظرین اسے پانچ ماہ کی طبیل تکلیف اور مشکت سے گزرنا پڑتا ہے لیکن پانچ ماہ بعد جب وہ اڑان بڑتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نیا جنم لے دیا اس طرح مزید تیس سال تک وہ زندہ لیتا ہے ناظرین شاہین کی یہ مسلسل جدو جدو سے برپور زنگی ہمیں اگاہی دیتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کو بہت زفا بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم بہتر زنگی گدار سکیں اگرچہ اس سے بدلنے کے لیے ہمیں سخت جدو جہد ہی کیوں نہ کرنے پڑے ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے رائے کا اظہار کیجئے بیل آئیکن کو دھبا لیجئے تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ